نکاح کے بعد بھائیوں کا حق زیادہ ہے یا شوہر کا میرا فروری میں نکاح ہوا ہے اور دسمبر میں رخصتی ہے میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے میں بھائیوں کی بات مانوں یا شوہر کی جبکہ میرے والد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شوہر کی ہمارے پاس امانت ہے دیکھیں جب تک رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے تو پھر شوہر کا حق مقدم نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی تک رخصتی کی نہیں ہے اور وہ خود ہی نہیں چاہ رہا تو اس وقت تک تو بھائیوں کا حق ہے لیکن اگر یعنی حق کا مطلب شوہر اور بھائیوں کے حکم میں جب تعارض ہو جائے گا لیکن اگر رخصتی ہو چکی ہے یا رخصتی میں شوہر سوری رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے نہیں بلکہ عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے شوہر تو کہہ رہے رخصتی کرو عورت لڑکی والے کہہ رہے ہیں ابھی ہم نہیں کر رہے تو حکمن گویا رخصتی ہو چکی ہے اس معاملے میں کہ بھائی شوہر تو حقوق ادا کرنے کے لیے نان نفقے کے لیے تیار ہو گیا آجاؤ بھائی رخصتی کرو میں نان نفقہ دے رہا ہوں تو پھر شوہر کا حق مقدم ہے تو شریعت میں اطاعت کے معاملے میں رخصتی کے بعد شوہر کا حق لڑکی کے والدین سے بھی زیادہ ہے اگر شوہر کسی بات کا آرڈر کر رہا ہے اور والدین اس کے خلاف چل رہے ہیں تو پھر لڑکی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے وہ لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو والدین کی خلاف ورغلائے نہیں اگر اس کے پیرنٹس کسی بات کا حکم دے رہے ہیں اور اس میں شوہر کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ بیوی کو شوہر ہی یعنی والدین کی اطاعت کرنے دے کیونکہ والدین نپالہ ساری زندگی ان کو پھر بڑا غم ہوتا ہے کہ ہمارا دامات جو ہے نا ہماری بیٹی کو ہمارے خلاف ورغلائے ہیں تو قانون ایک الگ چیز ہے اخلاقیات ایک الگ چیز ہوتی ہے اور والدین کو بھی چاہیے جب رخصتی کر دی ہے تو پھر خام خام کباب میں ہڈی نہ بنیں ٹانگ نہ آڑائیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ تھا فرماتے تھے کہ میری بچی کا فون آیا وہ میں عمرے پہ یہ حج پہ جا رہا تھا اور دامات کا بھی ارادہ تھا کچھ وقت کے بعد عمرے پہ یا حج پہ جانے کا تو بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد یعنی آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو سمجھایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور اپنے شوہر کو بولو کیونکہ شوہر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ اپنے اببا کو ترجیح دے رہی ہے یعنی یہ نورمل ایسا ہی ہوتا ہے تو شوہر کو یہ باور کراؤ کہ میرے لیے آپ کے ساتھ جانے میں مجھے زیادہ فخر محسوس ہوگا اس لیے کہ اب رہنا شوہر کے ساتھ ہے تو اس سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی اور بار بار اپنے اببا اور بھائی کو درمیان میں لائے گی تو شوہر کہے گا پھر رخصت ہو کے آئی کیوں تھی پھر وہیں رہ لو اببا اتنے اچھے ہیں تو پھر ادھر ہی رہ لو تو ایک تالویل مجھے کہتا ہے میں نے اپنے استاز کے سامنے بتایا کہ کہ استاز جی آپ جو کتاب پڑھاتے ہیں اتنی اچھی بہت اچھی پڑھاتے ہیں لیکن فلا استاز اتنی اچھی پڑھاتے تھے یہ اتنی اچھی پڑھاتے تھے کہنا میرے استاز کو غصہ آگے پھر جا کے انہی سے پڑھ لے بھائی تو میرے سے کیوں پڑھ رہے تو کوئی چیزیں اخلاقیات کا تقاضی ہوتی ہے تو شوہر کے سامنے اپنے اببا کی ماں کی تعریف کرنی چاہیے بھائیوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے لیکن اتنی تعریف کرنا اور اتنا اچھا قرار دینا کہ شوہر کو لگے کہ یہ ان کو اچھا قرار دینا مقصد نہیں اصل میں مجھے گندہ قرار دینا مقصد ہے اس کا یہ پھر سیاست کے اور اخلاقیات کے خلاف ہو جاتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں اپنی بچی کو کہ بھائی تم شوہر کی اطاعت کرو ہم اگر تمہیں اپنے گھر رہنے کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھو بلکہ جو زیادہ خاندانی لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے شوہر سے بھی پوچھو اور اپنی ساس اور سسر صاحب سے بھی پوچھو ان کی پرمیشن سے آؤ سسرالیوں سے پرمیشن لے کے ہمارے گھر آیا کرو اور جو الٹی کہانییں چلانے والے فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ مائے اپنی بیٹیوں کو ساسوں کے خلاف برگلا رہی ہوتی ہے آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام وہ پوچھ رہے ہوتی ہیں تمہاری ساس کون ہوتی ہے تمہیں روکنے والی تمہاری ساس کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ آج کیا پکا ہے تو یہ مائے خود اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کرتی ہیں اچھی مائے یہ کہتی ہے بیٹا وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے تم ان کے ساتھ تمہارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے تو جیسا ساس اگر کریلے پکانے کا کہہ رہی ہیں تو پکا لو خود ہی کھائیں گی جب ان کو کڑوات سے نفرت نہیں ہے تو تم کیا تو قانون کیا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ رخصتی کے بعد تو شوہر کا حق ہے رخصتی سے پہلے نہیں ہے